سواغت ہے آپ کا انترال کے بعد کبھی آپ کو دیکھے کہ بچے میں بہت بیچینی ہے کبھی آپ کو دیکھے کہ بچے کو کرود بہت آتا ہے کبھی آپ کو دیکھے کہ وہ اچانک کھانا کھانے کے بعد غصہ کرنے لگتا ہے اس کا موڈ بدل جاتا ہے یا کھانا کھانے کے بعد اسے بہت زیادہ عالت سے آتا ہے تو ایک بار یہ ضرور دیکھئے گا بچے کو ڈاکنے سے پہلے یا پریشان ہونے سے پہلے کہ کہیں اس کو وایو تو نہیں بنتی ہے وایو یدی بنتی ہوتی ہے تو یہ ساری پریشانیاں ہوتی ہیں آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے سادھک پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ وایو جب بنتی ہے گیس بننا جسے کہتے ہیں سامان نے طریقے سے تو جب گیس بنتی ہے دھیان نہیں لگتا پڑھنے میں بھی دھیان نہیں لگتا کسی کام میں من نہیں لگتا ایک عجیب سی بیچانی کسی استیتی رہتی ہے سمجھ ہم پاتے نہیں ہیں کبھی کبھی بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے چوچڑاپن ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو تو موڈ سوئنگ سونے لگتے ہیں اب بہت ساری عوشدیاں تو ہی ہیں چکسکوں کے پاس جن کا سیون آپ کرتے ہوں گے لیکن ایک وایو بنترہ بھی ہے آپ کیا کریے سکھ آزن میں آرام سے بیٹھ جائیے من کو تھوڑا سا شانت کر لیجے اور وایو مدرہ یعنی یہ اس طریقے سے بنا لیجے تو آپ کی جو ترجنی انگلی ہے اسے انگوٹھے کی جڑ میں لگا دیجے اور یہ اوپر سے رکھ لیجے ایسے یہ شریر کو دھیلہ دھیلہ چھوڑ دیجے اور کمر کو سیدھی لیکن اکڑن نہیں ہونی چاہیے شریر دھیلہ ہی رہے اب میں آپ کو ایک اور مدرہ بتاتا ہوں جس سے یدھی آپ بیٹھنا شروع کریں گے تو اکاغرچت تو ہوتے جائیں گے پرسند ہوتے جائیں گے آپ کے اندر ڈر بھے سماپ تو ہوتا چلا جائے گا شک وہم کرنے کی عادتیں سماپ تو ہوتی چلی جائیں گی اور آپ بہت کرمتھ اور انساشت ہوتے چلے جائیں گے آپ کا من نیموں سے بنگ کر بہت محنت کرنے کو کرنے لگ جائے گا کیا پڑھائی کیا بزنس کیا نوکری سب میں آپ اپنے پورا دل و دماغ کے ساتھ محنت کریں گے اور ایسے وقتی کی شنی اور سورے بہت مدد کرتے ہیں آپ کو بہت لاب ہوتے ہیں آپ کا پورا نروس سسٹم اور خاص طور سے یہ پیٹیوٹری سسٹم تھائیرویڈ پرابلمز یہ بھی اس سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے یہ منترہ کونسی ہے شونے منترہ ہے یعنی آپ کی مدھمہ انگوٹے سے آپ نے ایسے دبا کر ایک شونے بنا لیا اسے بیٹھ جائیں بس اگنی اور اکاش کو ملا دینا ہوگا یہ اس کا سوتر ہے اور اس کے بعد شنیر میں بہت لاب دیسے اب دیکھئے اب یہ ایسے انگلی گئی اس کے بعد انگوٹے سے ایسے دبایا دبایا بیٹھ جائیں شاند جب آپ کام کرتے کرتے تھک جائیں یہ بھیاس کیجئے اور پھر اتنے ہی کارے کرنے کی شکتی پناہ آپ کے اندر آ جائے گی سب سے پہلے گردن کا بھیاس بڑا سرل ہے گردن کو اس طریقے سے کریے بیٹھے بیٹھے باز دس بار کر لیجے بس اسی سے آنند آنے لگے گا اور آپ کو بڑا اچھا لگے گا کونفیڈنس بھی بڑے گا بڑا ریلیکس ہوگا جائیں تو اس کو تھوڑی دیگر روک کر ایسے پھر ایسے کریں ایسے ایسے اسے لیکن کریں بہت دیرے دیرے جلدی جلدی ایسے ایسے گھمانے چکر میں نہیں رہے دیرے 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 پانس دس بار کیجئے اور بہار آم میں لے گا اس کے بعد ہاتھوں کو کھینچی اس طریقے سے کھینچی اور ہاتھوں کو لک کر کے ایسے اور کھینچیں ہاتھوں کوپیچھے یہ یہ لوگ بدل کے پھر ایسا ہی کھیجئے یہ دیکھئے یہ ہمارے یوگ ابھیاز کے ایکسپرٹ بچے ہمیں سکھا رہے ہیں ایسے کر کے کھیجئے پھر ہاتھ کو ایسے کر کے اور نارمل پوزیشن پہ لے آئیے بیٹھے بیٹھے کرسی پر بھی بیٹھے بیٹھے یا گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ ہلکا سا کمر کو ایسے جھکا لیجئے عادت پڑ جائے گی تو جھکنے لگے گی ٹھیک ہے نا اور یدی تھوڑا سپیس اور مل جائے تو پھر ایسے کر کے جھکا لیجئے یہ ایسے ایسے کر کے یہ ٹھیک ہے نا کمر کو بہت آرام ملتا ہے ہے نا آپ کی کمرے تو ویسے ہی ٹھیک ہیں اپنے کمرے کا کیا لیکن بہت آرام ملتا ہے یہ پکی بات ہے اس کے بعد آرام سے ہاتھوں کو پیچھے رکھیں پیروں کو تھوڑا سا پھیلالیں اور یہاں پر آپ کو شون بنانا یہ وہ ایکسرسائز ہے جسے کرنے سے آپ کے ہاتھ پیروں کا درد نکلنے لگتا ہے دیکھو خاص طور سے میں ینگسٹر سے بات کر رہا ہوں آرثرائٹس، گاؤٹ، مسلز کی سٹیفنس کی پرابلمز بڑھتی چلی جا رہی ہیں ساٹھ وارٹ کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے ستہ ایز اٹھائیس میں بھی پکڑنے لگیں اب یہ سمسیہ آئیں تو آپ پیروں کو اس طریقے سے سٹریچ کیجئے خاص طور سے ان لوگوں کو جنہیں بہت دیر پیر لٹکا کر کام کرنا ہوتا ہے جوتے کھولیے اور تھوڑا سا ہوا نے دیجئے پیروں کو موزے و غیرہ اتار کے اور اس طریقے سے پیروں کو آگے خوب کھیچئے پھر پیچھے جتنا کھیس سکتے ہیں کھیچئے اور پھر ایسے گھمائیے بلکل جتنا لگا کے سائٹ سے پورا گھماتے رہو ایسا نہیں پورا پیر ہاتھ سارا سب گھما دیا ایسے تو گھمائی لوگے بلکل باڈی کو ریلیکس رکھے رہیے اسے پورا پہلے پیچھے کھیجئے پورا خوب جتنا کھیس سکتے ہیں پھر آگے اور پھر دیر اسے ایسے دونوں پیروں کو زیرو بنائیے اور پھر ایسے ذرا سا ایسے پھر ایسے ایک بار اور پھر ایسے بڑا مزا آئے گا آپ کر کے دیکھیں کل ہم ایک اور وشے کے ساتھ بیٹھیں گے دھیر ساری بات کریں گے تب تک خوش رہی ہے پربو کی کرپا پرابت کرنے کی کوشش کیجئے اچھے اچھے کام کیجئے ایک بار پھر ہم سب کو بہت ساری بہتائی اور بھارت بہت کی جے اور رام رام نمسکر موسیقی